عمرہ ادا کرنے کے بعد اب نفلی طواف کے معاملے رہے لیکن دورانے اب مکہ پاک میں جو دن گزرتے گئے چونکہ مدنی کافلے میں ہم تھے درس و بیان کا سلسلہ بھی رہتا تھا اس کافلے والوں کو یہ تاقید بھی تھی کہ اب اسلامی بھائی آپ سے ملیں گے کیونکہ احرام میں تو شاید لوگ نہیں پہچانتے لیکن جب امامہ شریف پہن لیا لباس میں آگئے اب لوگ ملنا شروع ہوئے مدنی چینل کو دیکھنے والے ملے ایک عجیب سما بن گیا مکہ پاک میں اور الحمدللہ کافلے والوں نے پھر انفرادی کوشش شروع کی کئی لوگوں سے اچھی اچھی نیتیں کروائیں یہ بہت طویل واقعات ہیں لیکن کچھ مناظر یہ بھی بن گئے ہمارے کیمرے کی آنکھ نے محفوظ کیے مکہ پاک میں حرم پاک میں کس طرح انفرادی کوشش کے معاملات رہے آئیے وہ مناظر بھی آپ کو دکھاتے ہیں بارہ دن آپ سے صرف بھی کال کرتے رہے ہیں اسی وجہ سے کہ میں یہاں پر پہنچا ہوں مکہ شریف کا بولا کاف لگی تو آپ بارہ دن کے کاف لگی انشاءاللہ پاک میں آپ یقین مالکوں میں دعائے گر رہتا کہ اللہ اللہ آپ سے ملواتے ہیں کل سے میری قسم سے بڑی آستی اور ابھی میں بہتنے بہتنے جائی رہے ہیں بارہ دن پکی ہوگی لبائک اللہ ہم لبائک کہاں ہوتے ہیں آپ ماشاءاللہ آئیں آقا کے ادھر پر تو انشاءاللہ مدری کافلوں میں سفر کی نیت کرنے اللہ خوش الحمدللہ الحمدللہ لبائک اللہ شریف لبائک ماشاءاللہ آپ نے تواف شروع کرنا ہے عمرہ شروع کرنا ہے جب کعبے پہ پہنچے تو سیدھا کاندھا کھول لیجئے گا تواف کے ساتھ چکر میں مرد کا سیدھا کاندھا کھولا ہونا چاہیے پھر ساتھ چکر تواف کے کر لیں پھر دو رکر نفل پڑیں گے پھر وہیں سے بورڈ لگاوا ہوگا سعی کا سعی کے بورڈ پر جائیں گے تو صفحہ مربع وہاں کر لیجئے ٹھیک ہے انشاءاللہ اللہ قبول فرمائے اب دعوت اسلامی کا اجتماع ہوتا ہے ہم آجایا کریں انشاءاللہ اللہ خوش رکھے اللہ سلام ہوتا ہے ماشاءاللہ لبائک اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ کہاں سے تشریف لائیں بومبے ماشاءاللہ 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 آپ بھی اندر کام کر رہے ہیں بندی چینل دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ خوش رکھے اب یہ ٹھیک ہے آپ کی نمازوں کی پابندی کریں اور مدری چینل یہاں دیکھتے رہیں